اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لدداد ردوسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر دیو عزیز دوستو ایک دفعہ پھر سوات کے خوبصورت ترین مقام کلام سے آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں اور بشیر خان صاحب سے میں نے درخواست کی تھی تھی کہ مرائے مربانی آپ وہاں کے کلپنگ ہمیں بنا کے بیجیں کہ اس وقت کلام بزار کے کیا کچھ حالات ہیں تو جناب انہوں نے ہمیں جو کلپنگ بیجی ہے اس کے مطابق یہ تازہ ترین مناظر ہے کلام کے کہ وہاں پر موسم اس وقت زبردست ہے ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اور برہباری کے امکان اب زیادہ ہونے لگیں کیونکہ پاروں پر برہباری آ گئی ہے تو آہستہ آہستہ نیچے بھی یہاں کلام تک برہباری اب آ جائے گی کب آئے گی اس کے بارے میں تو پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن مزید ابھی پندرہ سے بیس دن یا ہو سکتا ہے ایک مہینہ بھی ہے اس کے بعد یہاں پر بھی برہباری شروع ہو جائے گی تین چار باتیں بڑی ہیں ہمیں ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کلام تک ہر قسم کی گاڑی آ سکتی ہے اور آج سپیشلی جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں دو طرفہ ٹرافک تقریباً سبھی گاڑیوں کے لیے اب کھل چکی ہے تھوڑا بہتا کام ابھی ساتھ رہتا ہے اور وہ کام ہے کچھی روڈیں تیار کرنے گا یعنی کہ ابھی کپکی کنکریٹ روڈ نہیں تیار رہی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی سیزن میں تیار بھی نہ ہو نیکسٹ ایئر شاید تیار ہوں لیکن راستہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہاں سے ہر قسم کی گاڑی گزر سکے گی یہ کنفرمیشن آ چکی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آنے والے دنوں میں کیا کچھ حالات ہوں گے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے یہ بات کرتے چلیں کہ یہ سامنے پاڑوں پر آپ برف پڑی بھی دیکھ تو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اوٹلوں کی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سامنے آپ کو جو اوٹل نظر آ رہے ہیں ان میں سے میکسیمم اوٹل تو بند ہیں لیکن کافی سارے اوٹل کھولے بھی ہیں اور ٹورسٹ نے آنا شروع کر دیا ہے یہاں پر سیکیورٹی کے والے سے بھی بات جیت کرتا ہے جو کہ کافی ساری نیوز گردش میں ہیں تلبانو گرہ کا چکر ہے اس طرح کا سین اس وقت کلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہیں اور وہاں کی جو ڈسٹک ایڈمنسٹیشن ہے وہ ابھی سنو فیسٹیول کے انعقاد کی خوشخبری دے رہا ہے کہ جلد سنو فیسٹیول کا انعقاد بھی ہوگا تمام حالات کنٹرول میں ہیں کسی قسم کا کوئی کسی ٹورسٹ کے ساتھ نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ یہاں پر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے تو مطمئن ہو جائیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کوئی خدشات ہیں اس کے علاوہ یہ بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جو اٹل کھلے ہیں ان میں بھی بڑے ریزنیبل پرائز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بشیر خان صاحب کا اپنا کیسٹ آوس بھی ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پٹواری پیٹک ٹی وی کے حوالے سے بھی جو بھی ٹورسٹ ہمارے پاس آنا چاہیں ہم انہیں فری ریائش دیں گے اس وقت کی آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں انہوں گاڑیاں ہر قسم کی گاڑیاں آ رہی ہیں تو اس قسم کی آپ کو پرابلم نہیں ہے کہ کوئی خاص پیسیفک گاڑی اور وہ آئے جس میں فور بائی فور کا آگے تھا کہ وہی گاڑیاں آ رہی تھی لیکن اب انشاءاللہ اگلے تین سے چاہت دنوں تک ہر قسم کی گاڑی آنا شروع ہو جائے گی اور ہم وہ بھی آپ کو نیوز دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بشیر خان صاحب نے اپنے گیسٹ ہاؤس جو کہ زمزم گیسٹ ہاؤس ہے ان کا اس پہ اوپر انہوں نے کہا ہے رہائش میں ایتر سے فری ہوگی کھانے پینے کا وہ اپنا بندوست کر لیں اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ریسٹورنٹس ہیں وہ اوپن ہیں وہاں پر کھانے پینے کا ایشو کوئی نہیں ہے اپنا کھانا پکانا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے اس کے علاوہ بشیر بھائی کے پاس اپنے جہاں پر ان کا یہ گیسٹ ہاؤس ہے اپنا ڈیرہ ہے اس کے پاس ان کی اپنی جگہ بھی موجود ہے وہ لیز کے لیے دینا چاہتے ہیں اور اگر کوئی بائی انٹرسٹڈ ہو لیز پر لینا چاہیں تو وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کم از کم پندرہ سال کے لیے وہ جو ہوتل بنانا چاہیں ان کے لیے رہائش کے لیے نہیں ہوتل کے لیے وہ سپیسیفک ڈیزائن پندرہ سے بیس ملے میں جو کہ اچھے انفرسٹرکچر کے ساتھ بنانا چاہے تو پندرہ سال کی لیز پر وہ پرابٹی دینا چاہتے ہیں ان کی اپنی ذاتی پرابٹی ہے جس کی یہ ویجولز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پیچھے ہر طرف سب ہوتل بنے ہوئے ہیں یہ ساتھ ان کا عجرہ ہے ان کا ڈیرہ ہے اور پیچھ ان کی رہائش ہے جہاں پر میں خود جا کر رہا ہوں بڑی زبرداست چیک ہے اور آنے والے دنوں کے لیے یعنی کہ کمینگ دو تین سالوں تک یہاں پر آپ کو جگہ نہیں ملے گی یہ بھی آپ کو پتہ تاچنیوں بڑی اچھی جگہ ہے بزار کی بات کریں تو بزار کے ایکٹیوٹیز تقریباً بہال ہو چکی ہیں لوکل ٹرانسپورٹ یہاں پر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر آپ بہرین اور بہرین سے یہاں پر بہرین سے یہاں تک آنے کے لیے گاڑیاں چل رہی ہیں اور یہ لوکل ٹرانسپورٹ موجود ہے توٹا ایس جہاں پر چلتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی یہ اندھا آنے والے ایک سی ڈیٹ ایک مینے تک تو کوئی ایشور یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے برباری میں کیا ہوگا اس کے بارے میں تو میں ابھی قبل از وقت کچھ بتا نہیں سکتا ہوں لیکن ممکن ہے کہ برباری میں بھی کچھ ایسا لاعمل اختیار کیا جائے گا جس سے ٹورسٹ یہاں تک پہنچ پائیں یہ جی جی تعدہ ترین اپ ڈیٹ اور بشیر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہیں نے ہمیں تعدہ ترین اپ ڈیٹ کلام سے پہنچائی ہمیں دی اور آپ کو ایکٹیویٹی اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جن سے ہے وہ بڑے زبردست انداز میں چل رہا ہے انشاءاللہ مزید جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ تک پہنچائیں گے کسی کی زیادہ کیوری ہو تو میرا ویڈیٹس ایپ نمبر موجود ہے اس پر مجھے میسج کریں کال مت کریں پلیز کام کر رہا ہوتا ہوں کال ہر کسی کی اٹھانا میری لئے ممکن نہیں ہے میسج جب بھی موقع ہوتا ہے پھر میں اس کو ریپلائی کر دیتا ہوتا ہوں اس کے علاوہ جی میرا چینل کی ویڈیو لازمی پوری دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں آج کال ویوز کچھ گرے ہوئے ہیں کوشش کیا کریں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ جو ویڈیو رینک میں آئے اور آگے لوگوں تک پہنچیں جیدہ دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اللہ حافظ